ویلکم دوستو سواکتا آپ کا ہمارے چینل میں دوستو آج ہم سیکھیں گے مٹر پنیر کی ریسپی تو لیے دیکھی میں نے دو موٹے موٹے پیاج اور تیل ٹیمٹر کاٹ لیا ہے اور اسے رکھا ہے پنیر اور میں نے مٹر کو امبالنے کیلئے رکھ دیا ہے اور اس سیٹ رکھے کڑائی تو شروع کرتے ہیں دوستو تو دوستو میں مٹر پنیر کو اس میں تھالی میں نکال کے اسے پیسیز کر لیتا ہوں پیسیز کرنے کے بعد ملتے ہیں تو یہ میں نے پنیر کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کاٹ لیا ہے آپ چاہے تو اسے بڑے بھی کاٹ سکتے ہیں اور دوستو کوئی بھوٹ نہیں ہے یہ فرائی کرنے کی یہ ایسی بڑے اچھے بنتے ہیں آج ہم ایسی بنائیں گے ان کو بھی نہ فرائی کیے ہوئے تو بنے رہے چینل کے ساتھ اور یہاں کڑائی گرم ہو چکی ہے اس میں میں تیل ڈالتا ہوں سرسو کا تاکہ اپنے پیاج اور تماتر کو میں بھون سکوں تھوڑے ٹیل ڈالیے گے اسی میں ہمیں پیاج اور تماتر کو اچھے طرح فرائی کریں گے یہ لیے ہمیں پیاج اچھے ٹیل کو کرنے کے بعد میں اس میں پیاج ڈال دوں گا تو یہ بار آپ کو میں کھڑے مسائلے دکھا دیکھتا ہوں تو یہ ہے ڈالچینی ڈالچینی زیادہ میں ڈالی دوستو پھڑے سی ڈال دو سوا تو چاہیے یہ ہے لیچی نہیں لون 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 یہ ہے لال مرچ ثابت لال مرچ لال مرچ لون فرم becomes لون لون بس مرچ مرچ جانس مرچ لون کو مرچ هدو ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب کو بھی یہ گریبی کے لئے اس میں ڈال دیں گی ہم سکم دیس منٹ اس کو ہمیں دلی سکتا ہوں گی باستی ضریوری میں کچھے نہ ہو جائے ہمیں بڑھے سے براؤن ہونے تک ہمیں اسے ایسے ہی پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کو مکسی جار میں گرینڈر کر کے اس کی گرے بھی تیار کریں گے ہم مٹر چیک کر لیتے ہیں اپنے کیو بلے کے نئے ہی ایک مٹر ہی لکھا کے دیکھیں گے مہت گرم ہے ابھی اس کو دو منٹ شاید گھوڑ لگیں گے کچھ کچھ نہیں بلے سرکھیں گے سرکھیں گے پھر پھر یہ لگا دا دوستو ورنہیں مچھے لگا گی اور ہمارا مٹر سنگی روی تیش بہت سکت بھراب آئے گا یہ دیکھئے ہمارے مٹر اوبل کے بلکل تیار ہیں اور ادھر تو اس گریبی مصالہ کی تکریباً تیار ہیں ہم آج لگائیں گے اور اچھے سے اس میں لیور آجائے گا کہ گریبی ہماری بہت ہی اچھی بنے سبجی میں گریبی اچھی بنے گی تو ہی آپ کا مٹر اچھا لگے گا دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی تو ہمارا گریبی کا مسالہ تیار ہے ہمیں گیس کو کر دیتا ہوں بند اور اسے اٹھا کر دیتا ہوں پنکھے کے نیچے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہم اس کو مکسی میں گرینڈنگ کریں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو گیا تھا مینے ڈال لیش کو مکسی جار میں دیار دکھئے گا دوستو جب آپ کو پیس گئے تو اسے مشین کو آرام رام سے چلائیں تاکہ اس کی گریوی اچھی طرح سے پیس سکے جلیے سے پیسنے کے بعد ملتے ہیں آپ کو شلو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا گریوی کا مسئلہ بلکل ہی پیار ہے اکیو نهای شکریہ چلیہ آپ اس پر تڑکہ لگاتے ہیں ہمارے توروٹنیٹ گیس میں نے چلا دیا ہی کڑائی رائے گیا تھوڑا سا پھیل ڈالیں گا آپ کو آکی ہم اپنے کڑے ہسابوں پر اس میں پنے اس کے سکر ٹھوڑا ساہاں کھڑے ہسابوں تیل ہو گیا کورا گرم جیسی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میٹھا دیئے کھڑے مسائلے شیفت روزن سے مکمل میں آرمة روزن سے مکمل میں ڈالیں گے مرک سے کشمی لال میں ڈا امر سا کرنا اس سے پہلے آپ کو یہ پیش گھل جن کارلیک کس میں ڈال روزن سے پیش کرلیں موسیقی 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 ہے اتا ہے اس لئے گوزے سے ڈالی ہے اچھا ڈالنے کے بعد آپ سے ملے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری سوبر میں کڑائی میں ڈال دیا پانی ڈالا ہے اس میں پانی ڈالیں گے اس سے پہلے اس کو اچھی طرح کریں گے تاکہ اس سے ہی جب تک یہ تیل نہ چھوڑے جب تک آپ کی دریبی تیار نہیں ہوگی تو بنے رہی ہے میرے ساتھ پیس کا اپنی ٹیز کر دیا ہلاتے رہے ہیں دوستو وہ نہیں مچھے لگ جائے دوستو پہ یوٹو براؤنے دیکھو ہوگا اس میں بادام پاتے ہیں کاجو پاتے ہیں تو ایسا کوشن ہے دوستو کہ کاجو پانے لیے جب ہوتی نہیں ایسے بہت اچھی سبجی بنتی ہے اب گھر میں بنانا کے دیکھیں تو ہماری گریبی بلکل جا رہا ہے اس میں ڈالتے ہیں اپنے یہ پانی پانی آپ نے زیادہ بھی لے سکتے ہیں آپ کو گریبی کیسے چاہیے مجھے زیادہ ایسی گریبی نہیں چاہیے ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں گریبی ڈالتے ہیں ml ہی ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہمارا یہ ویڈیو کو لائک اور شید کریں اور بنے رہے ہمارا چینل کے ساتھ